بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سفر المظفر کے متعلق معمولات نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ماہ مہین جو ہے وہ سفر المظفر محرم کے بعد والا مہینہ ہے اور یہ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ بھی کہلاتا ہے دیکھیں سفر المظفر میں نہ اس مہینے کی کوئی فضیلت منقول ہے نہ اس میں کوئی حکم خداوندی ہے نہ کوئی عمل ثابت ہے البتہ ایک فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے کافر اسلام سے قبل اسمہ کو منحوظ سمجھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ والا سفر یعنی کہ نحوظت فلا چیز میں بھی نہیں ہے اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی نہیں ہے یہاں میں آپ کو اس لمر دے دوں کہ افسوس ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان مرد اور عورت اس کا نام جو ہے اسمہینے کا وہ تیرہ تیری رکھتے تھے ہیں اور اس کے تیرہ دنوں کو منحوظ جاتے ہیں وہ کفار عرب کی پیروی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں چاہیے یہ کہ اس نام سے پکارنا ترک کرتے ہیں اس ماہ کے آخری چار شنبہ میں سے کسی برکت فضیلت کا قائل ہونا بھی غلط ہے شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے خواتین عزرات اسلامی عقائد کے ماخذ یعنی کہ وہ دلائی جن سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس میں ہے کہ نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو میں ہے کہ حدیث مدواتا یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قوت جسے اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو کہ اتنی کثیر تعداد کو ہم چھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں تیسرے یہ کہ اجماع یعنی کہ متفق ہونا جس بات پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرآن کے اہل علم متفق ہو اسلامی آمان کے ماخذ کیا ہیں دیکھیں اس میں کہیں نمبر ایک قرآن مجید ہیں دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تیسرہ اجماع ہیں اور جو چوتھا ہے وہ ہے قیاس اب قیاس کیا ہے دیکھیں قیاس یہ ہے کہ کسی مسئلے کی غیر واضح صورت کا قرآن و سنت میں موجود مخفی اشارے سے کسی ماہر شریعت کا معلوم کرنا ضروریات دین دیکھیں دین کی وہ باتیں جو تواتر سے ثابت ہوں اور ان کا دین ہونا واضح ہو جیسے کہ قرآن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا وغیرہ دیکھیں کہ ایمان کیا ہے کہ ایمان ہوتا ہے کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر دل کے اعتمینان کے ساتھ سچ مانو اور ضروریات دین کو اکل کی بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ ماننا اس کو ایمان کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کا آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اپنے دوزر کے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حضر ضرور کیجئے گا تو اب ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملکات تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاک اللہ فیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ